ایلو فرائنگ پیلکم پیکٹو ای لرننگ پی دینا میم چینل آج کا جو سحسن ہے کافی امپورٹنٹ سحسن ہے کیونکہ یہ دس کے دم شرنگلہ لگاتا ہے آپ کے بیچ ہے یہ کافی امپورٹنٹ شرنگلہ ہے کیونکہ اس میں ہم دس کوشنوں کو ماتر تین سے پانچ منٹ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں جو ہماری مطلب تیاری کے لیے رہمارت ثابت ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں کیا ہے کہ جب ہمارے پاس کنٹین کم ہوتا ہے تو ہم اچھے سے مائنڈ میں اسٹ سٹور کرتے جانا ہے یعنی اپنی چپ کو بھرتے جانا ہے کس سے انسو کی ٹائپ کوشن ہے ہم سائنس کے کیونکہ یہاں پہ ہوگا کہ جب آپ کی مائنڈ میں اچھے سے یہ مطلب سٹور ہو جائیں گے جب بھی ان سے ملاقات ہوگی آپ کی تو یہ ریکال ہو جائیں گے اپنے آپ ہی نہ آپ کے چاہتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہو جب بھی آپ کوئی چیز بھول جاتے ہو دھر کے تو آپ جب دھوڑتے ہو تب نہیں ملتے پھر اب جب سانت ہو کر بیٹھ جاتے ہو تو ترنت وہ یاد آجاتی کہ کہ کہاں کوشنوں سے ملتے ہو تو ان کی انسر ہو با ہو آپ کو یاد آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی تھا ٹھیک ہے اس کا انسر بھی ہوگا ٹھیک ہے تو کیا کہتا ہے مند کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس کا انسر بھی ہے تو یہ یہاں پہ ہمارا یہ اسٹیڈیج ہے جس سے کہ آپ کی تیاری اور اسے بیٹر ہو سکے ٹھیک ہے یوت کی آپ کو پریڈیس ایٹر جلدی ہی مطلب 10 کمپلیٹ کر چکے ہیں اور چپٹر 25 انکلا ہماری جلدی ہی آپ کے بیچ ہوگی تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیسن اسی مو ڈجابان رکھے گا تطا اوروں سے بیٹر تطالہ کرنے کے لیے پریڈت کرتا رہے گا کیونکہ ہارا وہ یہ جو لڑا نہیں آپ ہاں نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ہار مانی نہیں ہے تو ہس مسکرہ رونا کم کر دے جندہ ہے تو جندگی کی ناک میں دم کر دے تو آپ کو تو کیبل اپنی ٹارگیٹ کو فوکس کرنا ہے کیونکہ آپ کے ٹارگیٹ سے ہی آپ کی سفلدہ نشت ہے چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر ٹارگیٹ ملا یعنی سفل ہوئے تو سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے اپنا ہنڈر پلس دینا ہے تو ہنڈر پلس ہی سکور لینا ہے تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سنکھلا کو جو کافی ایمپورڈنٹ ہوتی ہے جس میں ترکونڈ آکرتی کا پریوک کیا جاتا ہوئے چونڈی و کم اونچی سچا کہلاتی ہے تو یہاں پہ آپشنوں کی بات کی جائے تو پہلا کہہ رہا ہے اور دی کہہ رہا ہے پردرسن ہے تو پسو سچا تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہے پردرسن ہے تو پسو سچا نیش کوشن دیکھتے ہیں بھگیناسا اتپن کرنے والے کارک ہیں بھگیناسا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کچھ چاہ ہے وہ آپ کو نہ ملا تو یہ اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے بھگیناسا اتپن ہو جاتی ہے یعنی آپ کی امن میں کسی چیز کو لے کر اناوشک اونٹھا اتپن ہو جاتی ہے وہی ہمارا بھگیناسا کا کیا کرتی ہے رول پلے کرتی ہے تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے سامچیک ہوتی ہے پراکٹیک ہوتی ہے آرتک ہوتی یہ سب ہوتی ہے بھائی سامچیک کیسے ہو گئی آپ کا کوئی ریلیشن سے پہ جو پرپیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کو اس کے تھوڑا سا ہر سمیں ہو رہے گا پراکٹیک کیسے ہو گئی ہو سکتا ہے نیچر وائز آپ کو اس طرح کی آدھا تو ہارتک کیسے ہو گئی کہ آپ کے پاس کسی چیز کا عباب ہو تو وہ بھی بھگیناسا کو اتپن کرتا ہے تو یہاں پلائٹ انسر رہے گا یہ سب یہ نیچ کوشن دیکھتے ہیں جل کو نیچ کوشن دیکھتے ہیں جل کو پردوسط کرنے والے اپ مارچک ہیں اپ مارچک پوچھے جا رہے ہیں فٹکری کلورین اور امونیا اپیوک میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ فٹکری کیا ہے جل کا ساف کرتا ہے فلٹر کرتا ہے یہاں پہ کیا ہے آپ مارچک پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ جو رائٹ انسر رہے گا اپ مارچک یہ بات کی جائے گی تو یہاں پہ اگر ہم اپ مارچک کو دیکھیں گے تو امونیا ہمارا رائٹ انسر رہے گا کیونکہ فٹکری اور کلورین ایک ہی کام کرتے ہیں تو جتنی بھی مارچک کلیان یوجنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب کے لیے ہوتی ہیں یعنی سب کو ہمیں سوست بنانا ہے جب ہماری مارچ سوست ہوگی تو بچہ سوست ہوگا جب بچہ سوست ہوگا تو پولے پروار سوست ہوگا تو یہاں پہ جو رائٹ انسر رہے گا وہ رہے گا اپیوک سب ہی 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 ہ انترشابی گرنٹی ہے تو انترشابی گرنٹی تھائمس، انڈرینل، پیوس اور یہ سبھی تو یہاں پہ جو آرہا ہے ڈان کر رہے گا اگر بات کی جائے انترشابی گرنٹی ایسی گرنٹی جن کا شراب اندر ہوتا ہے وہ انترشابی گرنٹی کہلاتی ہیں ساری ریکل روپ سے اندر ہی ہوتا ہے اور سرہیر کے اندر ہی پارٹوں کے لیے اپیوگی ہوتا ہے تو یہ تھامس جو گرنٹی ہے وہ کیا ہے انترک یا اندرشابی گرنٹی کہلاتی ہے نیش کوشن دیکھتے ہیں سویت رکت کڑکاؤں کا آکار کیسا ہوتا ہے اگر یہاں پہ آپشنوں کو دیکھا جائے گا تو پہلا آپشن ہے چپٹا، بلناکار، گول اور انیمت آکرتی کی اگر سویت رکت کڑکاؤں کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ آر بی سی یعنی یہ کیسی ہوتی ہے تو یہ انیمت ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈبلو وی سی ٹھیک ہے آر بی سی اور ڈبلو بی سی دو ہوتی ہیں آر بی سی کا مطلب ہوگیا سویت رکت کڑکاؤں ہیں آر بی سی کا مطلب ہوگیا آپ کا لال رکت کڑکاؤں ہیں جبکی ڈبلو بی سی کا مطلب ہوتا ہے سویت رکت کڑکاؤں ہیں ٹھیک ہے ڈبلو بی سی تو یہ کیسی ہوتی ہیں انیمت ہوتی ہیں یاد رکھیے گا سویت رکت کڑکاؤں ہیں یعنی ڈبلو بی سی کو کیا کہتے ہیں یہ سریر پر کس طرح کام کرتی ہیں جیسے بورڈر پر آپ کی سینک جیسے بہاری جو بھی آپ کے اندر سنکرمن ہوتا ہے اس سے ہمیں بچاتی ہیں تو کون بچاتی ہیں تو یاد رکھیں گے WBC یعنی سویت رکھتے کنکا ہی بچاتی ہیں سریر میں کسی بھی پرکار کے بہاری سنکرمن کو روکنے والا کون ہے تو یاد رکھئے گا WBC کہا جاتا ہے سینک کون ہماری سریکہ تو WBC لے ایوم ڈیچان پر جشتی کا چلائمان ہوتا ہے یہ کتن ہے تو یہاں پہ یہ کتن کی بات کی جائے تو رس کا وانڈال مین کا کننگ کا اور رٹ کا تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر رہے گا کہ یہ کتن کس کا ہے تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارا وانڈال مین کا چھیک ہے وانڈال مین کا ہی یہ کتن ہے نیش دیکھتے ہیں جیون کے لئے آبشک گیس ہے وائی نیٹو جن اکسیجن سیو ٹو اور ہائیڈو جن تو یہاں پہ جیون پر دائنی گیس کہا جاتا ہے یعنی جل ہے تو جیون ہے جل میں کیا ہوتی ہے اکسیجن ہوتی ہے تو یہاں پہ یاد رکھیں گے کیا ہے تو یہاں پہ اکسیجن کیا ہے جیون دائنی گیس کہی جاتی ہے جیون کے لئے آبشک گیس کہی جاتی ہے جبکہ اکسیجن نہ ملے آپ کو ایک کوٹری میں بند کر دے جائے تو آپ کی محتیو ہو جائے گی رکھتے کی کونسی کوسی کام میں ہیموگلومن نہیں پایا چاہتا ہے تو یہاں پہ ہے پلیٹ لیٹ دوسرا اپشن ہے لال رکھتے کڑے کا ہے تیسرا اپشن ہے شویت رکھتے کڑے کا ہے اور دی ہے پلاجما تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے اس کی اگر بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ رائٹ آنسر کی اگر بات کی جائے کہ کونسا نہیں پایا چاہتا ہے تو یہاں پہ جو اپشن ہو کیا کوٹری ہم چلیں گے تو پہلے اس میں جو اپشن رہے گا وہ کیا رہے گا وہی ہے سویت رکھتے کڑے کائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آئیٹ انسر کیا رہے گا سی رہے گا تو آلموس ہم نے اپنے ٹین کوشنوں کو کمپریٹ کر لیا ہے اسی طرح کی ہماری جو شنکلہ ہے وہ انورت چلتی رہے گی ٹھیک ہے جب تک ایک جام نہیں کریک ہو جاتا اور یوت کی جو چپٹر وائس شنکلہ ہے وہ جلدی ہی آپ کو ریکارڈڈ روپ ہے مل جائے گی تو آج کے لیے کیبل اتنا ہی نیر سیسن پھر ملیں گے تک تک کے لیے دھنیباد بندے ماطلم چہیں ٹارگٹ رکھئے کیبل ہنڈیٹ پلس اور ایک جام کو کتنا ٹائم دیچے تو پورا پورا ہنڈیٹ پرسنٹ دیچے یعنی کہ یہ ایک جام فروری تک فروری مارچ تک ہو جائے گا یعنی آپ کا دو جات تیز میں یہ ایک جام آپ کو مل جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ نئی سال میں کچھ نیا مل جائے اس کے لیے آپ کو ابھی سے لگ جانا ہے تو آج کے لیے پس اتنا ہی دھنیباد بندے ماطلم